بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تصویر میں داقل ہوتا ہے اور اس کو نہیں جاننے کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ تھوڑا وہ ذکر فکر کر لو اور تصویر والے ہو جاؤ گئے ہیں خالی ذکر فکر سے نہیں ہوں گا یہ کام تہذیب اخلاق کے بغیر ذکر بھی نافع نہیں ہوتا اس میں لقصان ہو جاتا ہے ذکر کی خصوصیت ہے کہ وہ جو چیز دل کے اندر ہوگی اس کو تیز کر دے گی ذکر کی خصوصیت ہے کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کو تیز کر دیتی ہو اگر دنیا کی محبت دل میں ہے دنیا کی محبت تیز ہو جائے گی کسی آدمی کو بدنظری کی عادت ہے تو بدنظری تیز ہو جائے گی بڑھ جائے گی ذکر فکر اسے تہذیب اخلاق کے ساتھ ہے پہلے تو بعد میں کراتے تھے پہلے کراتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں چونکہ اب لوگوں کی حیمتیں کم ہو گئی ہیں ٹائم بھی نہیں رہا لوگوں کے پاس پہلے بہت چونکہ یہ کام بہت لانگ ٹائم کا ہے بہت لمبی مدد چاہتا ہے سب سے مشکل کام آدمی کو سمارنا ہے سب سے مشکل کام دنیا میں انسان کا سمارنا برسوں چاہتا ہے برسوں کی مدد چاہیے حضرت خواجہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شابد القدوس گھنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے پوتوں میں سے ہیں جب وہ حضرت نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے چونکہ پوترے تھے گھنگو کے تھے نوابی زندگی تھی بہت پیسے والے لوگ تھے فکر پیدا ہو گئی کہ بھئے مجھے تصوف سیکھنا چاہیے جو ہمارے دادا کا حصہ تھا میں نے تو کوئی سیکھا نہیں ہے لوگوں نے بتایا کہ اب تو تو ان کے ان کے خلافہ میں جو ہے نا حضرت نظام الدین بلخ میں رہتے ہیں ایران کا حصہ اور رشیہ کا جو حصہ ہے وہاں چلے گئے بلخ میں جب حضرت نظام الدین بلخی کو معلوم ہوا کہ خواجہ ابو سعید آ رہے ہیں فوتے مرشد کے فوتے آ رہے ہیں نسبت کا اور نسبت سے تعلق رکھنے والوں کا بڑا احترام ہوتا ہے اس میں تیری مریدی میں تو دو میل آگے تک وہ آئے انس کا استقبال کرنے کے لیے لینے کے لیے آئے ان کو حالانکہ ان کی ہزاروں مریدین لاکھوں مریدین لیکن وہ آئے کہ میرے شک کے فوتے آ رہے ہیں بڑے عدب و احترام سے قالین بچھا کے بعض واقعات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ امامہ اپنا کھول کے بچھا کے تاکہ عزت ظاہر کی جائے لیکے گئے ان کو کھلایا پھلایا رکھا چند دن اس کے بعد کہنے کے حضرت کیسے تشریفہ ہو رہی ہوئی تو کہنے لگے بس جو ہمارے دادا کی بھی راست ہے وہ لینے آیا ہوں تو حضرت نظام الدین بالاقی نے فرمایا کہ دادا کی براست تو پھر ایسے نہیں ملتی شہزادی میں یہ اکرام ہے یہ احترام ہے یہ خدمت ہے آپ ہمارے بڑے ہیں سرکت آج ہیں صحیح ہے بگر یہ براست تو ایسے نہیں ملتی کہنے کہ جیسے ملے گی وہ ایسے لیں گے لینا ہے اس کے بغیر نہیں جائیں گا عظم کے پکے ہوتے تھے سچے طالب ہوتے تھے مجاہدہ چاہے جتنا کروالو زمانے میں کہنے کہ ٹھیک پھر ہمارا طور آج سے بدل جائے گا کہلے کہ بلکل بدل جائے مجھے کوئی اتراز نہیں فرمایا کہ اب یہ کپڑے پہنیں گے آپ کپڑے بتا دیئے جبا قبا اتروا دیا پہلے پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ خانقہ میں جگہ بتا دی ان کے خانقہ تھی بنیوی خانقہ کہتے ہیں اس ہاسٹل کو جو تربیت روحانی تہذیب اخلاف کے لیے لوگوں کی ہوا کرتی تھی جیسے اسکول کے ہاسٹل ہوتے نا خانہ پینے ان کا وہیں ہوتا ہے قیام وہیں ہوتا ہے رہائش وہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ کانسٹیشن ایک سوئی چاہنے والی چیز ہے اس میں ٹائم چاہیے شروع میں خیر حضرت نے فرمایا کہ خانقہ میں فلان جگہ ان کو ٹھہرا دیا اور اب بلکل رویہ اپنا بدل دیا حضرت نظام الدین بلقی نے تو ہمیں کوئی ذکر بتا دیجئے کہلیں کہ ذکر تو نہیں بتا جا سکتا اب ذکر کے قابل نہیں نماز پڑھ لینا طارت کا اطمام نماز پڑھ لینا جو حقام ظاہری ہیں وہ پوری آیت کریں گے ہماری مجلس حضرت آپ کی مجلس میں آ جائے کروں کہلیں گے نہیں اب مجلس میں آنے کے قابل نہیں مجلس میں آنے کے قابل نہیں کہلیں گے پھر میری مصروفیت کیا ہے کہلیں گے مصروفیت یہ ہے کہ ہماری خانقام میں جو استنجا خانے ہیں اس زمانے میں ڈرینیج سسٹم نہیں تھا غلازت کو جمع کر کے اٹھا کے باہر جنگل میں پھیک کے آنا ہوتا تھا کہلیں گے یہ لے جا کے پھیک کے آنا آپ کا کام ہے یہاں یہی مصروفیت کہیں گے ہیں بات صاحب کی یہی مصروفیت ہے بہت اسرار کی امینہ سے ماجد کی تو فرمایا اچھا ایسا کرو اس کے بعد فارغ وقت میں جب ہماری مجلس ہوا کرے تو اس میں آکے بیٹھ جایا کرو مگر بولنا نہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی مجلس تربیت کی جگہ ہے یہاں پہ بولا نہیں جاتا سنا جاتا صرف اپنا کان دیکھے بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کیونکہ یہ تربیت کیلئے ہے تربیت میں بولا نہیں جاتا تعلیم جا ہوتی ہے وہاں پہ بولا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے حضرت محمد یاقب صاحب صدر مدرس حضرت ثانویر امتگالے کے استاد وہ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم کے چون اچرا نہ کرے یعنی پوچھے نہیں اور جو سالک کے چون اچرا کرے یعنی جو استاد کے سامنے بیٹھ کے پوچھے نہیں اور جو مجلس والے کے سامنے بیٹھ کے کچھ پوچھے ان دونوں کو جنگل میں گھاس کھانے کے لیے بھیج دو جگہ الگ الگ ہے وہ موقع نہیں ہے اس کا وہ تو حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ نظام الدین بلقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بولنا نہیں کام ہی بیٹھے رہے ہیں اور کوئی بشروفیت نہیں کوئی ذکر فکر نہیں نماز ہماز پڑھ لو قرآن پاک کی تلاوہ جو ہوتی ہے تھوڑی بس وہ کر لو ابھی اذکار اس کا حالانکہ یہ تھوڑی تھا کہ ظاہری وضا خطہ نہیں تھی دھاڑی نہیں تھی کورتہ پر جمعہ نہیں تھا ٹوپی نہیں تھی تہذیب اخلاق چیز ہے بالکل اب انہوں عبدالشا عبدالخدوز گنگوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں شا عبدالخدوز جو ہے نا بہت بڑے بزرگوں میں سے گودھ رہے ہیں گنگو میں ہم گئے ہیں شا عبدالخدوز کے مزار پر گئے ہیں اتنا بڑا ڈھوم ہے ان کی مزارکہ میں کیا بتاؤں آپ کو بڑا ڈھوم بڑا ہے ابھی بھی ہوتا ہے تو بڑے آدمی تھے بہت جو جتہ بڑا آدمی ہیں اس کی عزت ویسے ہو رہی اس کے لوگ سلام کر رہے ہیں مسافے کر رہے ہیں دعوتیں دے رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں پیر پڑھ رہے ہیں کھانے کھلایا جا رہے ہیں توفیہ دیا جا رہے ہیں کوئی ان کے سامنے زور سے بولتا نہیں کوئی بتمیدی کرتا نہیں کوئی حکم عدلو نہیں کرتا جو بات بولے پوری کر دیتا ہے نفس کی تا موٹا ہو جاتا ہے اور جتہ موٹا نفس اتنا زیادہ بھی مر جتنا موٹا نفس اتنا زیادہ بھی مار اتنا زیادہ اخلاق بگڑے ہوئے تہذیب اخلاق نہیں تقریب اخلاق تھوڑے دن ایسے ہی صفائی کرتے رہے اس تنجا خانوں کی اس کے بعد میں ڈیوٹی بدلی ڈیوٹی یہ بدلی کہ جو ہمارے خانقہ کے لوگ ہیں ان کو تہاجد میں گرم پانی ملنا چاہیے حضور کے لئے تو آپ وہ پانی گرم کر دیا کریں اپگریٹ اب تہاجد میں جو خانقہ میں جو لوں گا آکے بیٹھے ہوئے تہاجد کے لئے ہی مطلب ذکر فکر کے لئے ان کو تہاجد میں بولے تو اگر وہ لوگ تین بجے اٹھتے ہیں تو گرم پانی کرنے کے لئے اس زمانے کا جو سسٹم تھا کوئی بٹن آن کرنا تو تھا نہیں وہ تو اندھن لگانا پڑتا تھا کچھی بھی ہوتی ہیں سکھی بھی ہوتی ہیں سب قسم کی ہوتی ہیں ان کو زلاو ان کو جھپکو اور جو نوالا دھوا ان کا بھکو تو وہ پتہ نہیں کہ ایک بجے رات سے اٹھنا پڑتا تھا دو بجے رات سے یا بارہ بجے سے اور خانقہ کے اندر ہزاروں آدمی ان کا پانی گرم کرنے کی ذمہ داری کہ پانی گرم ملنا چاہیے کسی بھی آدمی وہ جو تحجید کے لئے ہوتی ہے تھنڈا پڑنے نہیں ملنا چاہیے سر جو اچھی بات ہے پانی گرم کر کے دے رہے ہیں ایک عرصہ گزر گیا ایسا ہی سن رہے ہیں نصیحت کی باتیں تہذیب کی باتیں دنیا کی محبت کیسے خالی کرنا دل سے وہ سن رہے ہیں ریاکاری کیسے نکالنا وہ سن رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ سن رہے ہیں معصی واللہ کے ساتھ تعلقات کے نویت کیا ہوتی ہے اس کو نکالنا وہ سن رہے ہیں گزدلی کیا ہے بخل کیا ہے بحیائی کیا ہے ریاکاری کیا ہے عجب کیا ہے تکبر کیا ہے حسد کیا ہے حرس کیا ہے تمہ کیا ہے لالچ کیا ہے کوئی ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے سب سن رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی تفسیرات سن رہے ہیں اور اپنے نفس کو مار رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کنڈیشن میں جو آدمی وقت گزار رہا ہوگا اور جو کس طرح کا وقت ٹھائرہ رہا تھا حضرت نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ جو کچھرا پھیکنا ہوتا ہے کڑا وہ اس کے سر پر ڈال دیکھ مرتبہ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو بہت نامور آدمی ہے تعدف تو ہو جاتا ہے نا کون ہے کیا ہے بہت بزرگ آدمی ہے نامور آدمی ہے اس کا جی برا کر کے میں مسئبت نہیں مل لینا چاہتی میں تمہیں بول رہا ہوں نا ڈال دوست کے ساتھ تو جاتو یہ آتے راستے میں بہانہ کر کے سر پہ جو ہے نا وہ گلازت کچھرا کولا جو جمع کیا وہ زمانے کا سارا سر پہ گرہ دیا اوپر گرہ دیا جسم پہ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ریاکشن وہ بتانا مجھے تو انہوں نے دیکھا بڑھیا کو دیکھے کہا کہ یہ گنگو نہیں ہے اگر گنگو ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا یہ گنگو نہیں ہے اگر گنگو ہوتا جو ہمارا وطن ہے اگر وہاں یہ واقعہ ہوتا تمہارے ساتھ تو پھر تمہیں پتہ چل جاتا ہتہ بولے اور کچھ نہیں بولے گڑھیا نے جا کے نقل کر دیا تو حضرت نظام الدین بلقی رحمت اللہ علی نے سنا اور اس کے بعد فرمانے لگے ابھی باقی ہے ابھی فیرونیت باقی ہے ابھی نقوط اور غرور اور اپنے بڑے پن کا احساس اور اپنی خود پسندی باقی ہے پھر رگڑا تو وہی کام میں لگا دیا لگے ہوئے مقتلی مجاہدوں میں پتہ نہیں اور کیا 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 واقعات دو نقل ہو کے آتے ہیں اس میں تو بہت سے چیزیں رہ جاتی ہیں کس کس طرح کے مجاہدوں میں ان کو رکھا اور کیسے کیسے جانا اور پھر توجہ بھی ساتھ میں پھر وہ جو ماحول تھا انوائرمنٹ وہ تو عمال کا ہی ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عمال نہیں تھے عمال تو سارے تھے ہی تھے ظاہری جو عمال ہوتے ہیں دین کے وہ سارے عمال تھے دوسری مرتبہ چند مہینوں کے بعد میں کہا کہ اس مرتبہ پھر ڈال دے پہلے گیرہ چکے ہوں بہانہ تو ہو گیا بھئی غفلت ہو گئی تھی اب میں دوسری مرتبہ ڈالوں گی تو پتہ چلے گا کہ جان کیوں ہو رہی کروائی ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوں گا وہ ترسہ ہو گیا پھر ڈال دے اس کے سر پر کچھ نہیں ہوتا میں بول رہا ہوں نا وہ پھر ڈالوا دیا کچھرا ان کے حضرت خواج عبو سعید کے اب یہ جو دوسری مرتبہ کچھرا پڑھا ان کے اوپر تو انہوں نے ان کے آنکھوں میں آسو آگئے اور فرمایا کہ اوہو تم اتنی محنت کر کے لے جا رہی تھی بیچ میں میں آگیا جس کے وجہ سے تمہاری محنت پوری جائے ہو گئی لاؤ یہ پھر میں جمع یہ تمہاری محنت میں سمیٹ دیتا ہوں تم تو محنت کر چکی ہو کچھرا جمع کرنے کی پھر دوبارہ کرو گی نہیں ایسا یہ غلط بات ہے آپ کے یہ محنہ میرا حصہ ہے اور جنہ والا وہ وہ معافی مانگی بڑھیا سے وہ کچھرا سمیٹا وہ رکھا اس کو توکرے میں ڈالا کہلے گا اس کو میں ہی پھک دیتا ہوں اس مرتبہ اب معاف کرنا آپ میری وجہ سے آپ آپ ڈسٹرب ہو گئی معافی مانگی اس سے وہ بڑھیا نے کہا نے نے بابا کوئی بات نہیں یہ ہے وہ دعائے ہوئے دے دی اس نے اس کے بعد جا کے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت اس مرتبہ یہ بات ہوئی کہلے گا اب آگئے راستے پہ یعنی کہ اب اس وراثت کو لینے کا قابل ہو گیا ہے دل جو میں ان کے دادا سے لے کر آیا ہوں یہ مطلب ہے تہذیب اخلاق کا کہ جو نفس کے اندر جتنے صفات ہوتے ہیں ان تمام صفات کو جو کہ گندی ہوتی ہیں ان سے نفس کو صاف کا دینا یہ موضوع ہے حقیقت میں تصوف کا اصل میں بھولی گئے لوگ کے تصوف ہوتا کیا ہے توجہ نہیں رہی اور تصوف والوں کو بھی نہیں رہی دوسروں کو تو بدل کی بات ہے اس کی تھوڑی تفصیلات حضرت آگے بتائیں گے اس کا موضوع تہذیب اخلاق اور غرض رضا الہی ہے مقصود کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ہر چیز سے تو تصور سے بھی کیا غرض ہے اللہ کی رضا ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا ہے شریعت کو چھوڑنا نہیں ہے شریعت کو چھوڑ کر کوئی آدمی صوفی بنے گا تو فضول بات ہے دھوکہ ہے فراد ہے شریعت کو چھوڑنے پر کوئی تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اصل تو شریعت کے ظاہر پر بھی پورا عمل ہو جائے اور باطن پر بھی پورا ہو جائے تاکہ شریعت کے پورے حکموں پر عمل ہو جائے یہ تو مقصود ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے تصوف کے شریعت کے حکموں پر پورے پورے طور پر چلنا گویا کہ تصوف دین کی روح پورے دین کی روح اور معنی یا قیف اور کمال کا نام ہے جس کا کام باطن کو رضائل اخلاق زمیمہ شہوت آفات لسانی زبان کی جوافتیں ہوتی ہیں غصہ حقد کینا حسد حب دنیا حب جاہ بخل اور حیرس اور ریا عجب غرور سے پاک کرنا اور فضائل یعنی اخلاق حمیدہ توبہ صبر شکر خوف رجا زہد توحید توکل محبت شوق اخلاص صدق مراقبہ محاسبہ اور تفکر سے باطن کو آراستہ کرنا ہے یہ گتا ہے اس میں جس کا کام تصوف کا کام یہ ہے تاکہ توجہ الاللہ پیدا ہو جائے جو مقصود حیات ہے زندگی کا مقصود کیا ہے توجہ اللہ تعالیٰ کے طرح توجہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ملعہ مسئول اللہ خانصر احمد اللہ علیہ سے ان کے پاس جب خانقہ میں تھے یہ پوچھا تھا کہ حضرت مقصد کیا ہے اندھی حضرت مجاہدوں سے فرمائے اس کا مقصد ہے میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیا ہے یہ مقصد ہے بس تو تو مجھے دیکھی رہا ہے میں بھی تجھے دیکھتا رہا ہوں بس یہ ہے اس کا مقصد جميع مقصد 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 مقصد